خدا سے منت ہے میری لوٹا دے جنت وہ میری وہ امن وہ چمن کا نظارہ او خدا یا لوٹا دے کشمیر دوبارہ نمسکار میں ہوں سڑے چوان کے اور آپ دیکھ رہے ہیں بنداس بول بنداس میں ہم ہمیشہ کچھ ایسے ساماجک مددوں کے آدھار پر یا راشتی کرتا ہوئی کو آدھار پر بھی کارکم لاتے ہیں جو مٹھی ہم اپنے حق کے لیے آندولن کے لیے یا اس دیش کے دشمنوں کے لیے باند کر اٹھاتے ہیں اسی مٹھی کو اپنے دیش باندھوں کے لیے کھول کر ہاتھ آگے بڑھانے کے لیے بھی اپیوگ میں لانے کا ہمیشہ موقع اپنے درشکوں کو دیتے ہیں اور ہم خود بھی اس راشتی کرتا ہوئے میں پورے جور سور سے لگے رہتے ہیں سدرشن پریوار کے اس عبیان میں آج ہم بات کر رہے ہیں کشمیر جمہ کشمیر میں جو راشتی اپدا آئی ہے پچاس سالوں میں جتنا بڑا سنکٹ کشمیر میں یا بھارت کے کسی حصے پر نہیں آیا اتنا بڑا سنکٹ جمہ کشمیر میں آیا ہوا ہے اور ایسے میں سدرشن ڈریلی فنڈ کے دوارا ہم اپنے اپدا کے جتنے بھی کام وہاں پر شروع کیے جا سکتے ہیں اس کو ترنت سوموار سبیرے سے شروع کر رہے ہیں کلٹی میں وہاں بھیج رہے لیکن اس کو راشتی اپدا مانتے ہوئے پورے دیش نے آگے آ کر ہاتھ بڑھانے کیا وہ شکتہ ہے ایسا ہمارے پردان منترین نے کہا ہے اور اس لئے جس کشمیر کو ہم ہماری جان ہیں شان ہیں کہتے ہیں اس کشمیر کو مدد کرنے کیا جنورت ہے اور ایسے میں پورا ہندوستان ایک ساتھ آ کے آ کر اپنا ہاتھ بڑھائے کشمیر کے ساتھ اپنا ہاتھ کو اور مضبوط کرے اور اس راشتی اپدا میں اس پورے اپدا میں پورا دیش ایک ساتھ کھڑا دیکھے اس لئے آج کے بنداس میں ہم آپ کو آوان کرتے ہیں کہ آپ اس اپدا میں کوئی نہ کوئی تن مندھن سے مدد ضرور کریں آئیے پہلے اس کو ذرا سمجھ لیتے ہیں بومی اتراخند کے بعد جمہو کشمیر میں تباہی کا منجر جنت میں سیلاب کے کہر سے تباہی ہزاروں لوگ ہوئے بے گھر پچاس سال بعد ایسی آپدا نے جمہو کشمیر کو کیا تباہ اب تک دو سو سے بھی سیادہ لوگوں کو نگل چکا ہے سیلاب باڑھ کے کہر سے دو ہزار پانچ سو گاؤں تباہ چار سو پچاس گاؤں پوری طرح سے جل مک راہت بچاؤں کاری میں جھوٹی NDRF کی ٹی میں پی ایم نریندر موڈی نے کیا بارت پراباوک شیطر کا دورہ پچھلے سال اتراخند میں آئی تباہی کا منظر ابھی یوگوں کے جہن سے اترہ ہی نہیں تھا کہ جمہو کشمیر میں آئی بارت اسے پھر سے تازہ کر دیا ہے دیو بھومی اتراخند میں آئی تباہی میں نہ جانے کتنے پریباروں کو تیتر بیتر کر دیا تھا آج تک اتراخند میں راہت بچاؤں کاریت چل رہا ہے اور نرکنکال مل رہے ہیں کچھ ایسا ہی پریدرش سورگ کہے جانے والے جمہو کشمیر میں دیکھنے کو مل رہا ہے ان تصویروں کو ذرا گوھر سے دیکھئے گا یہ تصویریں جمہو کشمیر کے ان گاموں کی ہیں جہاں پر سیلاب اپنا کہر برپا رہا ہے ان ماسوموں کو دیکھئے یہ اپنی آنکھوں میں ایک نئی زندگی کی آس لیے پلائن کر رہے ہیں گوھر طلب ہے کہ جمہو کشمیر میں پچھلے کئی دنوں سے لگاتار ہو رہی بارش کی وجہ سے باڑھ کا کہر جاری ہے حالانکہ بارش ابھی نہیں ہو رہی ہے راجی میں اب تک 220 سے ادھک لوگ مارے جا چکے ہیں 2500 سے زیادہ گاؤں سیلاب کے کہر سے تباہ ہو چکے ہیں جن میں سے 450 گاؤں پوری طرح سے پانی میں ڈوب چکے ہیں راہت بچاؤ کا کاری لگاتار جاری ہے گوھر طلب ہے کہ شنیوار کو گرہ منتری راجنات سنگھ نے باڑھ پرابہویت علاقوں کا دورہ کر جائزہ لیا اور کہا کہ ایسی تباہی اس سے پہلے نہیں دیکھی وہیں دیش کے پی ایم نریندر موڈی نے بھی پردیش کا دورہ کر حالات کا جائزہ لیا اور کندر کی اور سے ہر سمبھاؤ مدد کی بات بھی کہی اتنا ہی نہیں موڈی نے جمہو کشمیر کو ایک ہزار کروڑ روپے دینے کی بھی بات کہی وہیں راجی کے مکہ منتری عمر عبداللہ راجیپال این این بہرا سہیت آلہ ادھیکاریوں کے ساتھ بیٹھت بھی کی یہ نیشنل لیول کا ڈیجاشٹر ہے اور بھارت سرکار پوری طرح کندے سے کندہ ملا کر کے یہاں کے سرکار کے ساتھ اور آپ سب کے ساتھ کھڑی ہیں گھر بہت بڑی ماترہ میں نسٹ ہوئے ہیں لوگ بے گر ہوئے ہیں اور اس کے تتکال پانچ ہزار ٹینٹ یہاں پہنچانے کے لیے اورڈیڈی اس کام کو آگے بڑھا دیا گیا ہے میں نے آج پردان منتری ریلیف فرنڈ میں سے ایک لاکھ کمبل ترند خریدنے کے لیے کہا ہے تاکہ ایک لاکھ کمبل آ جائیں تو پریواروں کو کیونکہ بہت تیجی سے ٹیمپریچر گیر رہا ہے تو یہ بہت ضرورت ہوگی جو مرتک جن ہے ان کو پردان منتری رہات کو اس سے دو لاکھ روپیا اور جو گمبیر روپ سے ایجا گرستے ہیں ان کو پچاس ہزار تک کی ساہی دینے کی میں نے پہنچان کی راہت بچاؤکاری میں جوٹے سینہ کے جوانوں کا کہنا ہے کہ جمہو کشمیر کی حالت ویسی ہی ہو چکی جیسی پچھلے سال اترا کھنڈ کی جمہو کشمیر سرکار باڑھ کو راشتریہ آپدہ گھوشت کرنے کی مانگ کی پانی جو ہے وہ اب اتھرنا شروع ہو چکا ہے اور اب ریسکیو کے طرف کم اور ریلیف اور ریہیبلیٹیشن کے طرف ہمارا جو ہے ہم توجہ دینا شروع کریں گے مرکز نے میڈیکل ٹیمز کا بندوست کیا ہوا ہے اور انہیں اب فیلڈ میں ڈپلوئی کیا جائے گا تاکہ بیماری جو ہے وہ نہ پھیلیں ہم نے اپنے طرف سے فیصلہ کیا ہے کہ چار سینئر افسر کمس کم پرنسپل سیکٹری رینک کے دو جمہو کے لیے دو کشمیر کے لیے انہیں اب تینات کیا جائے گا اس ڈیمیج اسیسمنٹ کو جو ہے سٹریم لائن کرنے کے لیے جمہو کشمیر کی موجودہ استطیبت سے بتر ہو گئی ہے راجی کی سبھی ندیہ جھیلا چیناؤ تاوی اور اکھنور اپھان پر ہے تاوی پر بنا نیا پھل بہ گیا ہے جمہو میں ادھمپل رامنک رکھ بٹلا سمیت کئی جگہوں پر مکان ٹھائیں مرنے والوں میں مہیلہ اور بچوں کی سنکھے زیادہ کشمیر کے پھلواما میں سینہ کی ناپلٹی بارہ مولا میں سینہ اور بی اے سیف کے پچاس جوان پھسے پوچ شریناک اور راجیوری میں سیکلوں لوگ ابھی بھی پھسے ہوئے ہیں ڈلی سے کٹرہ جانے والی شری شکتی ایکسپریس رامنگر سٹیشن پر روکی گئے جمہو سے ادھمپور کٹرہ آنی جانے والی سبھی ٹرین رد کر دی گئی ہیں کئی سرنگوں میں پانی بھر گیا بیشنو دیوی کی یاترہ تیسرے دن بھی روکی رہی جو بھون میں پھسے ہوئے ہیں انہیں نیچے جانے کی جازت نہیں ہے کل ملا کر جمہو کشمیر کی حالت اکترہ کھنڈ جیسی ہوتی جا رہی ہے اگر اسے گم بھیرتا سے نہیں لیا گیا تو یہ اور گرال روپ دھارڑ کر سکتی ہے بیروڑی کو ستودر شمیر تو یہ ستیتی ہے اتنی بھیانک ہے اور گھاٹی میں جیدہ میڑیا کی موجود گینہ ہونے کے کارن وہاں سے چیزیں نہیں پہنچ رہی ہیں یا وہاں پر جو لوگ ہیں وہاں انٹرنیٹ اور باقی سارے سنسادنوں کا نیٹورک خراب ہونے کے کارن بھی وہاں کے ویڈیو آپ باہر نہیں آئے ہیں لیکن ہم کلپنا نہیں کر سکتے اتنا بڑا منظر پردان منطری کے خود بیان کے انسار انہوں نے جو کہا ہے کہ پچاس سال میں جتنا بڑا دکھت درشت نہیں ہونا ہے اتنا اس میں بنا ہے اور جو موتو کی سنکھیا مرتوکو کی سنکھیا آ رہی ہے یہ آکڑا بھی بہت بڑے پیمانے پر ہو سکتا ہے کیونکہ آکڑا پہنچنے کے لیے ابھی شاس کی یہ سسٹیم جو گورنمنٹ کی سسٹیم ہے وہ اتنی درست نہیں ہے پہلے ہی کشمیر میں کیا ستیتی ہم جانتے ہیں اور خاص کر کے عبداللہ سرکاروں چناؤں اور سارے ستیتیوں کو دیکھتے ہوئے وہاں پر کوئی گنبھیر تاثر لینے کو تیار نہیں ہے کولر کے پاس چلتے ہیں جہن ہلو بولیے ہر کسی کو کول کر رہا ہوں سر کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے جی اینڈ کے فائسر اس کو کول کر رہا ہے کشمیر پی سی آر کو کول کر رہا کوئی ہیلٹ نہیں کر رہا جو ہمارا موبائل نمبر چڑھ رہا ہے اس پر آپ ایسے بیس کر دیجئے ہم ابھی آپ کی طورت مدد جتنے ہم سے سمبب ہے ضرور کریں گے اور ایک دھنیوات کول کے لیے جو گنبھیر آرو پہلے ہی کولر نے لگایا ہے کہ وہاں پر بھیدباؤ کیا جا رہا ہے اگر ایسا ہو رہا ہے تو یہ بہت دکھت ہے اور کشمیر میں گلگاوادی جو سینہ کی اوپر پتر فیکتے ہیں سینہ کو مارنے کا پریاس کرتے ہیں سینہ پر حملہ کرتے ہیں ہم نے یہ بات کا اُللیک شروع میں نہیں کیا ہم نے کہا کہ یہ ہندوستان ہے اور ہندوستانیوں کو ایک دوسرے کی مدد کرنا ضروری ہے بھیدباؤ ہم نہیں دکھانا چاہتے ہیں نہ یہ ہمارا سنسکار ہے نہ سنسکرتی ہے اور سینہ کی وہاں موجود کی ہونا یہی سب سے بڑا اپائے وہاں پر ثابت ہوا کی سینہ کی موجود کی ہونے کے قارن لاکھوں جانے بچ گئی اگر سینہ بہر سے کئی جیسے دوسرے راجوں میں بھیجنی پڑتی ہے ویسے ستی اگر ججموں کشمیر میں ہوتی تو شاید یہ مرتکوں کا آکڑا کئی لاک کے اوپر چلا گیا ہوتا سینہ وہاں اشور کی طرح بھگوان کی طرح ساپشات دیو دودھ کی طرح وہاں پر ہے اور اس لئے یہ جانے بچ گئی ہے سینہ کی اوپر پتر پھکنے والے اب سینہ کے سینکوں کے ہاتھ پکڑ کر نہر کو پار کر رہے ہیں یا اپنی جان کو بچا رہے ہیں اگلے کولا جہن جہن سر بولیے جو کچھ نقصان ہوئے تھا ہم جب جب دھڑتی پہ پاپ بڑتا ہے طرحؑ خانڑ میں بھی لوگ جب لوگوں نے پتنے ایک سپورڈ بنا لیا تھا وہاں پہ گلت کام کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی ایسا ہوتا اب کشمیر میں بھی اتنے ٹائم سے جب مانaptہ کی ہرتیا کی گئی کشمیری پندیتوں کو بھگا جائے گیا کتنا دورہچار ہتیا جائر ہوا تو صرف رکرتی جب اپنا روپ لیتی ہے تو اس کا خامیت ہے پھر ان کے ساتھ جو معصوم لوگ ہیں ان کو بھی چکانا پڑتا ہے اتنے ہی کہنا چاہتا ہوں میں ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ اگر کوئی مدد کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ اپنے نام کے ساتھ یا اگر اپنا نام گپتہ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ ضرور کریں کیونکہ ہم یہاں پر اب ویباجن کی بات نہ کریں جنہوں نے بھی دیش کے ساتھ گدہ رکھی وہ دیکھ رہے کہ آج ہندوستان ہی مدد کے لئے آگے آیا ہے بھارت کا ہی پردان مندری سب کام چھوڑ کے وہاں پر پہنچا ہے اور بھارت کی ہی سینہ بچا رہی ہے ہندوستان کا راشترو وادی چینل مدد کے لئے پھکا رہا ہے اور دیش واسی اپنی مدد بھیج رہے ہیں الگا وادیوں کا بعد میں کیا کرنا ہے ہم تائے کریں گے لیکن آج ہمارے کشمیر کو بچانے کیا ہو سکتا ہے اس لئے دل کھول کر اور ہاتھ آگے بڑھا کر ہم مدد کریں گے آپ کیا مدد کرنے والے ہیں یہ بھی ضرور بتائے جہن بولی ہے نمسکار پریس جی میں آپ کو صدری بولا ہوں آپ کیا مدد کرنا چاہیں گے اس حفدہ میں جی ہم اس میں جو ہے نا دکھ بیس آدمی جو اپنے فرینڈ ہے تو کھانی پینے کی چیزے جیسے بسکوٹ ہوگے یہ اس طرح کے جو وہاں کے جورت ہے مللہ جو خراب نہ ہو بلکل آپ ایسی جو چیزے بھیجنا چاہتے ہیں وہ ہمارے پتے پر بھیج سکتے ہیں جن کو ڈائریک بھیجنا سمبھو ہیں ڈائریک بھیج کر ان کا پہنچ سکتا ہے ایسا ان کو لگتا ہے تو ضرور بھیجے لیکن ہمارے درو بھی اگر کوئی آپ بھیجنا چاہتے ہیں تو صدرشن ٹی وی اے ایٹی فور سیکٹر ستہ ون نویڈا ٹو جرو ون تری جرو سی ون یہ پتہ بھی ہم سکرن پر چلا رہے ہیں نمبر بھی چلا رہے ہیں یہاں پر آپ چیزوں کو بھیج سکتے ہیں ہم پہلی کھیپ سوموار کو یہاں سے بھیجنے کا پورا پلان بنا رہے ہیں اگر آپ شریر جانا چاہتے ہیں تند سے مدد کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو لے کر جانے کے لئے تیار ہیں آپ اگر کوئی سادن ساتھ میں بھیجتے ہیں تو ہم وہ بھی لے کر جانے کے لئے تیار ہیں خاص کر کے کھانے کی چیزیں دوائی کی چیزیں ضروری ہیں سدرشن آئیرویدا کی جو ٹیم ہے ڈاکٹروں کے ساتھ اس کو بھی ہم آگے بھیج رہے ہیں اور آپ بھی اپنی مدد اس ٹیم کے ساتھ بھیج سکتے ہیں اگلے کولر جہن ہمارے پریبار کے دو سدر سے کشمیر میں آئے ان کے بارے مجھے پتا کرنا ہے کہ وہ کس حال تمہیں ان کو ناکر فون لگ رہا ہے ان سے دو تین دن سے بات ہی نہیں ہو رہی اب جو موبائل نمبر سکرین پر چڑھ رہا ہے اس پر ڈیٹیل میں ساڑھے نو بجے کے بعد کول کریں کیونکہ ابھی نو بجے تک تو ہم کولرز لینے میں ویست ہے اور آپ اس ام اس کر دیجئے ایسے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب لوگوں کے کارڈینیشن کے لیے اس نمبر پر ہم ساڑھی سویدہ چوبیس گھنٹے اپلپ درکھیں گے اگلے کولر جہن بولیے کیا کہنا ہے آپ کو ہلو ہاں سردہ جی نوز پار بولیے کیا مدد کرنا چاہیں گے آپ میں آپ کو لے میرا نام چنارہ میں بینگلور سے دانے واد آپ مدد جتنے بھی کرنا چاہیں آپ کے لئے سکرین پر چل رہے نمبروں پر آپ کال کر سکتے سکرین پر اکاؤنٹ نمبر بھی چل رہا ہے جس کو آپ لکھ سکتے اور بینکنگ ہوارز میں ڈال سکتے ہیں آپ کیاش میں بھی بھیج سکتے ہیں آپ وستوروپ میں بھی بھیج سکتے ہیں آپ ہمارے سیوا بھیجنے کے بجائے ڈائرک بھی بھیج سکتے ہیں لیکن مدد پہنچے ہم ہماری سمویدنائے دکھائے ہم اپنے اس دکھ میں اپنے بھائی کے مدد کے لئے آگے آئے یہی ضروری ہے اور ہم سکرین پر آپ کو پردان منتری کا سندیج بھی دکھاتے ہیں کہ پردان منتری نے کیا کہا تھا جب انہوں نے کشمیر کا دورہ کیا آپ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو سکرین پر وہاں کا ویدارہ کو درشت دکھا رہے ہیں کیا ہو رہا ہے ہم آپ کو سکرین پر وہاں کھڑے بھی دکھا رہے ہیں کہ وہاں پر کتنے لوگ فسے ہوئے پچیس ہزار سے زیادہ لوگ سینہ نے اب وہاں سے سرکشستانوں پر اسطلان ترید کیے ہیں دن رات یہ کارے چڑھ رہا ہے دو سینک بھی بھارت کے سینہ کے بہے گئے ہیں ان کا بھی تک شریر نہیں ملا یا اوچیویت صورت میں بھی نہیں ملی ہے ایسے ستیتی میں ہسینہ اپنی جان لگا ہی رہی ہے لیکن پر ہندوستان نے ہاتھ آگے بڑھانے کی ضرورت ہے ہم وہاں پر نہیں جا سکتے تو ہم جہاں بیٹھے ہیں وہی سے مدد کرے تو بھی بہت بڑا کارے ہم کریں گے اور ایسے ستیتی میں ہم اپنی پہچان ہندوستان کی سنسکرطی کی جو پہچان ہے ہمارے مستش کی ہے ہم اس کشمیر کو ہمارے ہندوستان سے کبھی آلگ نہیں ہونے دیں گے وہ بھی ہم کو صحیح سمیے پر کرنا ہے وہاں کا پرشانسن اگر کوئی بھیدباؤ کر رہا ہے تو اس کی چیزیں بھی ڈیٹیل بھی آپ ہم کو بھیجئے ہم اس کا بھی اپنی پرائیش کریں گے کیندر کو جیدہ سے جیدہ ہستکشیب کے لیے وہاں پر کہیں گے اور جو لوگ مدد کے لیے جائیں گے ان کو بھی اس طریقے سے وہاں ڈپلائیڈ کرنے کی بھی کوشش کریں گے اگر آپ دوائی بھیجنا چاہتے تو وہ بھی بھیج سکتے اگر کوئی ڈاکٹر لوگ مدد کے لیے آگے جانا چاہتے ہیں تو وہ بھی بھیج سکتے ہیں آ سکتے ہیں ٹیم کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں ایسے اسپطال جو کہ اپنے ڈاکٹروں کی ٹیم بھیجنا چاہتے ہیں تو ہم سرکار کے ساتھ ان کا کارڈینیشن کروا دیں گے ستانیا انجیو کو بھی اس کے ساتھ جوڑنے کا پریاس کریں گے آپ کے اکانڈ نمبر میں 1000 افریاں میں جمع کروں گا کل دنواد اگلے کالر کے پاس بھی جائیں گے سکائپ پر بھی کال کر کے آپ اپنی بات کو کہہ سکتے ہیں جو لوگ وہاں پھسے ہوئے ہیں جیادہ تر لوگوں کے پاس ٹی وی ہونے کا اس سمیں سمبھاؤنا نہیں ہے کیونکہ وہاں پر بجلی بھی کائیف ہے لیکن جن کے گھروں میں اگر ایسی کوئی بھی بیوستہ ہے سولر کی یا جنریٹر کی یا انیورٹر کی اگر وہ اس کائرکم کو دیکھ رہے تو اپنی خوشالی بھی اپنے دیش کے انہی حصے میں یا دنیا میں رہنے والے لوگوں کو کال کر کے بتا سکتے ہیں کیونکہ ان سے جوڑے ہوئے لوگ چنتی تھے ہم آپ کی جان کرے ہیں ہمارے فیس بک پر اور ہمارے ویب سائٹ پر بھی ڈالیں گے ساتھ میں آپ کے لگر کوئی اپنے وہاں پر فسے ہوئے ہیں تو ان کے لیے بھی آپ ہمیں کال کر کے یا اس ٹی وی چینل سے بتا سکتے ہیں ہم اسے بھی سوشل میڈیا میں اپنے چینل پر اپنے سائٹ پر ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ پر سب جگہ پر ڈالیں گے جس سے کی سوشنا کا آدان پردان ہو سکے ہم ایک دوسرے کی جان کر ایک دوسرے تک پہنچا سکے ہم بنداس میں ہمیشہ ہی سنگرش اور نیائے کی حق کی بات کرتے ہیں ہاتھ کو اٹھاتے ہیں اس ہاتھ کو اٹھاتے ہیں ہمیشہ نیائے حق کے لیے لیکن اپنے بھائی کے لیے مدد کے لیے آگے بھی کرتے ہیں یہ کئی بار ہم سنگرشن کے درشک دکھا چکے ہیں ایک اور بار اس کو دکھانا ہے اور اتنی بڑیہ اپنا میں دکھانا ہے جو پچاس سال میں کبھی نہیں آئی کولر یہن بولیے کیا مدد کرنا چاہیں گے آپ سوری جی ہم نے آپ کم سے کم پتاک کم بڑھ اور کچھ دوائی اور جو ہے یہاں سے اپنے بسکوٹ کے پیٹ جو ڈرائی اٹم کھراب نہ ہو اور ہم وہانو پی بھی گرگا ہے تو اس کے لیے ہم دکھانا پہتے ہیں اس کے لیے ہمارے کو یہاں کوئی ساتھ دن مل جائے گا آپ کی طرف سے کہاں سے بول رہے آپ ہم روز تک سے بول رہے ہیں سوریج جی کہاں سے روز تک روز تک ہریانا اچھا اچھا ٹھیک ہے آپ اس نمبر پر اپنی جانکاری ایس ایم ایس کر دیجئے ہم آپ کو سمپر کریں گے اور اس کا ضرور کوئی نہ کوئی سمانوئے کریں گے دھنے باد اگلے کالر کے پاس بھی جائیں گے لیکن جیسے اس کالر نے کہا کہ ہم اپنے یہاں سے کچھ بھیجنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی ہم سمانوئے کا پرائز کریں گے کیونکہ کچھ انجو بھی ہمیں اپروچ کر رہی ہے کچھ ساماجک سنگٹھن کر رہے ہیں ہم کچھ ٹرانسپورڈر سے بات کریں جن کی گاڑیاں وہاں پر جا سکتی ہیں ایسی مدد بھیجنے والے دوسری سنستہ ہیں ان کو بھی کرنا چاہیں گے دیش کے انہیں انہیں حصوں سے نکلنے والی مدد کو ایک جگہ سٹیم لائن کر کے کیسے بھیجا جا سکتا ہے اس کا آنوحو اتراخن کے قرارن ہمارے پاس ہے ہم اس میں بھی اس آنوحو کا اپیوگ کریں گے اگلے کالر جہن وہ کشمیر میں ہے دسٹرک کلگام میں تو وہاں پر فسے ہوئے ہیں تو تین چار دن سے ان کو کچھ پتہ نہیں چل رہا نہ کوئی پولن کال لگ رہی ہے تو میں کوئی ان کے بارے میں جاننا ہے تو کیسے پتہ لگوں ان کا میں آپ کا کیا نام بتایا آپ نے میرا نام عبیناش ہے میں جمہو کا رہنے والا ہوں اور کون لوگ فسے ہیں ان کے نام اور لوکیشن بتائیے جو دادی ہے میری جو بوجی انکرام چنچلا دیوی ہے اور دادی کا نام شاید کرشنا ہے اور وہ کہاں پر کہاں گئے تھے وہ کشمیر میں ان کا ہمارے ادھر گھر ہے ہمارا تو وہاں پر وہ کلگام ہے وہاں پر کلگام میں دسٹرک کلگام میں کاخرن گاؤں ہیں ادھر رہتے ہیں وہ اور ابھی آپ کا موبائل پر یا لینڈ لائن پر کسی پرکر کا کوئی سمپرک نہیں ہو رہا ہے نہیں بلکل نہیں ہو رہا چار دن سے نہیں ہو رہا ان کے پاس موبائل نمبر ہے جی جی اوہ نمبر آپ ہم کو ضرور بھیجئے میں دھنیواد کال کے لئے میں درشکوں کو یہ کہوں گا کہ آپ کے اپنے جو فسے ہوئے ہیں ان کا موبائل پر اگر سمپرک نہیں ہو رہا ہے تو ان کے موبائل نمبر آپ ہم کو دیجئے اتراخنڈ کے آپدہ کے سمیں ہم نے بھارت کے ٹیلی کام آپریٹرز جو ہے موبائل آپریٹرز ان کو دباؤ بنایا تھا ٹرائی کے دوارا اور جو موبائل کا دھارک تھا اس آپدہ میں اس کا لاسٹ لوکیشن کیا تھا یہ ہم نے دیا تھا جس کے کاراند کئی لوگوں کو لوگ جیویت ملنے میں کئی لوگوں کو ان کے ڈیت باڈی ملنے میں اپیوک ہوا تھا ہم اس بار بھی یہی آگ رہ تورنت اسی کارکم سے اور کارکم کے بعد میں خود بات کروں گا ٹیلی کام منیسٹر سے اور جو موبائل آپریٹرز سے ان مسنگ لوگوں کا لاسٹ لوکیشن کیا تھا یہ بتائیں گے اور جس کے آدھار پر مدد پہنچانا ان کو دھوننا آساند ہو جائے گا کولر جہن بولیے ہاں کیا مدد کرنا چاہیں گے آپ سر میں کلدی بورا ہی ماشل سے تو سر جی پیسوں کے علاوہ مطلب جو وستر ہے ہم کیسے کیسے کہاں کھاں بھی سکتے ہیں کیسے بھی سکتے ہیں اگر آپ تو ہماشل میں آپ کو جمبو کشمیر وہاں سے نزدیک بھی ہے ہم آپ کو کہیں گے کہ آپ اپنے سموہ کو بنا کر زیادہ سے زیادہ گروپ کو وہی سے اکتر کر کر اگر آپ بھیجتے تو زیادہ اچھا ہے اور اگر آپ نہیں بھیج پا رہے کسی کارنوں سے تو ہمیں سمپر کریں کارگم کے بعد چوبیس گھنٹے ہمارے لائنیں کھلی رہیں گی ہم پریاس کریں گے کہ وہاں سے نکلنے والے کسی مدد کے ساتھ آپ کی مدد پہنچ سکیں اگلے کونک جہن بولیے کیا کہنا ہے آپ کو ہاں بولیے جائے انسر ہاں سر میں جمہوں سے بول رہا ہوں روی ہاں بولیے روی جی چوہان صاحب آپ آپ کا پورم دیکھتا ہوں آپ نئے نئے مددوں پہ لاتے ہیں اور بڑے سویدن چیل مددوں پہ بات کرتے ہیں ہمیں چاہاں آپ کا پورم بڑا چاہ لگتا ہوں ہمیں ہم ابھی میں بتانا چاہوں گا کہ میرا دو سات دن سے شیلے سے گیا ہوا ہے ہاں تو وہ چار ہوتل میں بار بار جہاں پہ وہ پھارا ہوا ہے وہاں پانی آ رہا ہے لگاتار تو چار بار وہ ہوتل کر چکا ہے اس وقت میرے خیال میں اپنا ایم ایل ای ہوسٹل میں دھارا ہوا ہے تو وہ بڑا گھبرایا ہوا ہے سر وہاں پہ کسی طرح کا پچھا سن کوئی ان کی مدد نہیں کر رہا اور ان کے پاس پیسے بھی کتم ہونے والے ہیں تو اس لئے میں اب سوڑشن چینل کچھ مدد کر سکتا ہے آپ بلکل کریں گے آپ جرہ اور آنکھو دیکھیں بتائیے کیونکہ آپ خود جمہو سے کال کر رہے تو وہاں پر لوگوں میں کیا چرچہ ہے کوئی بھائی کا ماحول ہے کیا واسطہ کیا ہے تھوڑے اور جان کر دینے کے لیے میں آپ کو سمائی دیتا ہوں آپ جرہ بولیے جیر سرے جی آپ نے صحیح کا بیچ میں محول ہلو ہاں بولیے محول رہا ہے لیکن وہ درے کو کچھ بتا نہیں رہے ہیں کیونکہ وہاں کے لوگ جسے کوئی کرنا چاہیے ویسا کرنی رہے وہ وہ طور سے بھرائے ہیں کہ کرنا چاہتا تھا ہمیں اللہ لوگ کہ یہی پتہ چلی تھی وہ ایمیل 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 بلکل اگر اس کارکم کو دیکھ رہے ہیں لائیو میں ریپیٹ میں تو روی جی کو سمپرک ضرور دھنی اگلے قدر کے پاس چلتے جہن بولیے کیا کہیں گے آپ جی سر جائیں سر سر میں ایمیل بلکل بلکل آپ بلکل آپ تو ہاترس میں ہے تو نویڑا کے نزدیک بھی ہے ہم سکرین پر ہمارا ایڈریس بھی چلاتے ہے اس ایڈریس پر آپ جو بھی سائٹ بھیجنا چاہتے اس کو بھیجیے اور اس کو ہم ضرور پہنچائیں گے دھنی بھائد آپ نے یہ اچھا بھیج تکی اس کے لئے اگلے کولر کے پاس چلتے جہن تو میں وہ جو آپ پر فسیل لوگ ہیں بلکل آپ کیسے بولی 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 بلکل کہا سے بول رہے آپ آسام سے بلکل دھنی بات ہم بلکل بلکل بات آپ ایک بار سواغت ہے بند بول اور بند ہم آپ کو آج راشتی مدد کی اور راشتی کرتا ہوئے کوئی نروان کی آمان کر رہے تمام لوگ کال کر کے اپنا نام بتا کے یا کچھ لوگ نام گپت رکھ دے کے بھی اپنی مدد پہنچانا چاہ رہے ہم ان سب کا سواگت کریں گے ریپیٹ ٹیلی کاش چیز کا رکم کا جو دیکھیں گے ان کو بھی کہیں گے آپ سکرین پر نام چل رہے نمبر پر نام sms کریں یا miss call دیں ہم آپ کو call کریں گے ہم چووویس گھنٹے کی ہلپ لائن بھی ہمارے جو last time تک آپ کے اپنے لوگوں کے پاس تھے اور اب اس سے سمپرک نہیں ہو پا رہے ہم telecom company وں 68 افغانہ محل آپ کا نام میرا رویندر رویندر اچھا جی میرے بچے سنگر میں جوہار جوہار نگر میں ان کا last communication کب ہوا تھا last communication آج ہوا تھا صبح لیکن اس کے بعد شام کو بتا اس کے بعد ہوا نہیں بتا رہے کہ پانی بڑھ رہا وہاں پہ تو آپ ان کے ساتھ جو communication ہوا ہمارے نمبر پر بھیجئے ہم اس کا location آپ کو دیں گے دھنیواد اگلے کولر کے پاتھ چلتے یہن ہلو نمسکو سر میں جمہو سے بول رہا ہوں میرے موسی اور میری ماسی اور ان کا بیٹا راج باغ سنگر میں فسے ہوئے ہے اب ہم ان کو کونٹیکٹ نہیں کر پا رہے ان کا فون سچا پا رہے آپ کا نام بتائی آپ کا جس سے وہ شاید اس کا رقم کو دیکھ سکے کیونکہ ہاں درگاناغ مندر میں دل گیٹ ہم آپ کو بتا دیں کہ سینہ نے پچیس ہزار لوگوں کو وہاں سے اٹھا کر سرکش ستانوں پر بٹھا ساتھ ٹی بی لگا ہے اس لئے ٹی وی لگا ہے کہ وہ لوگ بلکل کٹے نہ جان کٹے رہے یا بہر ہو رہا یہ جان کار چلے اور ہم نے بھی سینہ کو اپنی بات پہنچ آئیے کہ ہم ہمارے خارج کے اس کے بعد سمپر کیا جا سکتا ہے لیکن سنکھا لاکھوں میں ہے اس لئے تھوڑا سا دھہرے رکھنے کی بھی آوش شکتا ہے اور باقی لوگوں کو مدد کرنے کی آوش شکتا ہے جہن ہلو بولیے ہلو سر ہاں ہمارے سر دو بندے ہیں جن کے مطلب جن کے ساتھ ایک لیڈیز پانی دو منزل ہو گیا اس کے بعد کوئی کھون کنٹیکٹ کو نہیں ہم شرین نگر جی ہو رہے ہیں شرین نگر میں کیا سپی پی ہے آپ شب نام بتائیے میرا نام سار محمد کسیل ہے محمد جی آپ کہا رہے جیس لئے تھوڑا میں آپ ٹائم دینا چاہوں گا کیونکہ شرین نگر کے بارے میں لوگ چنتی تھے تو شرین نگر میں آپ کہا ہے وہاں کیا آنکھوں دے کا حال کیا ہے جو آپ کے آنکھوں سے دکھ رہا ہے اس کو بتائیے راجباغ میں مطلب جو ہے راجباغ میں لگ پندرہ فٹ پانی ہے دو منزل کے اوپر ہے بیچ بڑا 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 حال ہے یہاں ڈال بھی پانی گوت ہے اور یہاں نشاد کی طرف بھی پانی آگیا ہے جو ڈال سے اکراس ہوا پانی گیٹ کھول کے تو اس کے بعد مطلب یہاں پانی بود ہے ہمارے جو بندے ہیں دو سجاد آرمی میں کرتا وہ بھی ائرپورٹ میں ائرپورٹ نے اٹھایا تھا اس کا پتہ چل گیا ہمارا تو دو بندے جو ہیں ان کے ساتھ چار مہینی کے بچہ ہیں چھوٹا تو ان کا صبح ایک وجے کنٹیکٹ ہو تھا اس کے بعد کوئی کنٹیکٹ نہیں ہو جیسے سب سے بڑا راجباغ جیلم کے اترلے سے ہوا ہے راجباغ جو ہے وہ 12 سے 13 پانی اوپر چلا جائے سر اور آپ کے پاس کتنا پانی کا لیول ہے ہمارے پاس سر ڈال میں دس 12 کے اوپر ہو گیا ہے 12 تیرا فٹ ہے مطلب ایک فلور آپ کے یہاں پر بھی ڈوب گیا ہے ایک فلور جو ایک منجل ہے آپ کے اہاں پر بھی ڈوبی ہوئی ہے ہماری منجل ہے وہ بھی ڈوبی ہوئی ہے اور پانی بڑھ رہا کافی انجیوز پہنچ چکی ہے راشتر سنسک سنگ کی بہت بڑی سیوہ بھارتی کی ٹیم بھی وہاں پر پہنچ چکی ہے ان کے بھی کچھ نمبر ہے جس پر سمپر کر کے آپ اپنوں کو خوش سکتے مدد کر سکتے دیش کے تمام انجیوز بھی پہنچ رہے ہے ہم اگلے کالہ سے بات کر جہن میرا نام ڈاکٹر آیوش ہے میرے ماتا پتا کشمیر میں فسے ہوئے ہیں پلیز ان کو جا کے بچا لیجیے ان کا ایڈریس ہے پاہی برگ ائرپورٹ آوینیو نیر ویجین پبلک سکول ایک گلی جا رہی ہے ریلوے بریج کے تھوڑی برگ اسی میں آخری ہر میں وہ فسے ہوئے ہیں پلیز ان کو کسی بھی طرح سے بچا لیجیے آپ کا ان سے لاش سم پر کب ہوا تھا آپ کا لاش کمیونی کشن ان سے کب ہوا تھا سنٹر سکول میں پڑھ آئے ہیں اور امریکا سے بھی پڑھ کے آئی ہیں وہ دونوں کشمیری پندک ہیں تو پلیز ہم کو کسی بھی طرح سے بچا لیجیے دنواد آپ کے اگلے کولر کے پاس چلتے ہے جہن ہلو بولیے ہلو ہاں آپ بولیے آپ لائے میں جوٹ چکی ہے میں سربی پر بول رہی ہوں کہاں سے جی میں جمو سے بول رہی ہاں میرے پاپا وہاں کپوارا کی ٹکر میں فرز گئے اچھا تو وہاں لاشٹ کمیونکیشن کب ہوا جی ہمارا لاشٹ کمیونکیشن کل شام کو ہوا تھا اس کے بعد کمیونکیشن نہیں ہو پایا چکی آپ ان کا موبائل نمبر ہم کو دی جمو میں کہاں سے بول رہی ہم جمو بارش پڑھ رہی تھی آج ستھیک موسم تھا تو وہاں پر جن جی سامان نے ہے آپ جہاں پر ہے جی یہاں پر سامان جی چلے آپ کی خوش الی ہم ان تک پہنچ آتے ہے اور ان کی ستھیتی آپ تک پہنچ آنے کا پریاست کرتے دھنیوات ہم دیش کے آنے حصہ کے لوگوں کو بھی کہیں کہ آپ بھی کال کریں اپنی بات کو رکھیں جو بھی آپ کہنا چاہتے ہے جو مدد کرنا چاہتے ہے کیونکہ ایسے گھڑی میں ہندوستان پورا کشمیر کے ساتھ کھڑا ہے یہ بات دکھنی چاہیے ہم کشمیر کو بھارت کے ساتھ جوڑے رکھنے کیلئے جان دینا چاہتے ہیں اور کشمیر کو ہمارے ساتھ جوڑے رکھنے کیلئے پسینہ بھی بہا سکتے ہے اور اپنے پیسے بھی بہا سکتے ہے ہمارے پرسان منترے نے ہزار کروڑ روپے وہاں کے مکھے منترے نے مانگے بغر یا جتنے مانگے تھے اسے زیادہ دے کر اپنا راشتی کرتی اور بھارت کی کمیٹمنٹ کشمیر کے ساتھ دکھا دی ہے کشمیر کے الگاوادی جو پاکستانی پرست ہے ان کے طرف دیکھ آپ کشمیر کو مدد کے لیے نکار اتمک سوچ مت رکھ کیونکہ چند لوگوں کے کارن ہم باقی کشمیریوں کو اس طراز میں نہ تو لے اور یہی ایک موقع ہے جو کشمیر کے ساتھ ہم اپنا درد باٹ کر اپنا مدد ہاتھ آگے کر کر ہم کشمیر کو ہمارے ساتھ جوڑے رگتے ہیں جہن بولیے کیا کہیں گے آپ کشمی میں زہار نگر زہار نگر کشمی میں میرا میرا وائی میرا دو سٹا بچہ آپ فرس رائے ٹھیکن فلو ٹوپ میں وہ ابھی ریس کر رہا ہوں لیکن میرا میسیس دو بچہ ساتھ اوہ داری ہی آہ آپ ابھی آسام میں ہیں ہاں ہاں آسام میں لیکن میرا میسیس میرا دو ایک بیٹا پاس سال کا ہے بیٹی ایک سال کا ہے اس کا گان فلور اور گان فلور اور فرس فلور سب مرز ہو گیا ابھی ساتھ کا اوپر ہیلپ لنگ کے لئے روک آئے ہو تو سینا کا کوئی کمیونکیشن ان کے ساتھ ہونے کی خبر آپ کو ہے لیکن آبی تو کو ہاں پر نہیں گیا ہے چلی سدرکیشن کے ساتھ ہزار ساماج سنستائے اور لاکھوں کروڑوں لوگ جڑے ہوئے ہیں جن کے نمبر ہمارے پاس ہے کیونکہ بنداز بول میں لوگ کال کرتے ہیں بنداز بول کے سیوا بھی لوگ آنے سمیے میں بھی ہمارے ہاں پر کال کر کے اپنے دکھ درد کو باٹھتے ہیں اپنی من کی باتیں کہتے کروڑ نمبر ہمارے پاس کشمیر کے جتنے نمبر آج آن ہوں گے ان سب لوگ کو ہم سمیس بھیج کر کیا مدد کر سکتے ان کی کیا ستیتی ہے یہ بات کریں جیسی جیسی ہمارے پاس جانکار آرہی ہے خاص کر کہ اس وقت جو آٹھ پیٹیو بات لیوں کو بھی کہیں گے کی آپ کی مدد کر سکتے ہے یہ ضرور بتا ہے اگلے کولا جہن بولی ہمارے کچھ لوگ گئے ہوئے تھے کشمیر میں کھل ان سے کوئی بات نہیں ہو رہی آج ان کا میسج آیا تھا ہمارے گروپ میں ڈالا تھا کہ ہماری بہت ہمارے ہمارے بتائیے کہ ان کو کوئی مدد دے ان کو الورا ہوتو وزیرباق سرنگر میں رجیش روشن ٹھیک دنیواد اگلے کولا کے پاس چلتے بولی ہمارے بہت بہت کوشش کی پرشاچن سے کہیں پہ بھی مدد لینے لیکن ابھی تا کہ جہاں پہ ہمارے کوئی کوش بھی نہیں آیا کہ پانی چڑے گا ہمارا پانی بڑ چکا ہے گاری ساری بات جو گرون میں چکی ہیں اور ہمارے فیملی آئی جوئی ہے ہماری جو بڑی گفرائی ہوئی ہیں جتنے بھی جہاں پہ اور فیملی ہیں سفرائی ہوئی ہیں اور ہمیں کوئی پیشتی کی ہم کیا کریں نہ کوئی میسیج آ رہا کہ پانی جائے گا جہاں اوپر کت جائے گا ہم کہا جائیں گے نہ کوئی جہاں پر کشتی بور جہاں لوکل پولیس جو آرمی جاں کوئی کسی قسم کی مدد نہیں مل رہی ہے اور ہمیں سفر سکتے دھنیوات آپ گھورا مہاراشت سے گزرات سے وہاں پر نوک چھوڑی چھوڑی بوٹ کو اور اس سے رسکیو کرنے والے جو آپ رسکیو آپ رسکیو آپ بھیجا گیا ہے اترا کھنڈ میں کافی ینتر جو بانی راج جو چکی تھی جو واپس نہیں گئی تھی اس کو بھی بھیجنے کی کوشش ہو رہی ہے اور جو بیہار اور کوشی کے لیے ایکسٹر آریجمنٹ کی گئی تھی اس کو بھی مو کر کیا جا رہا ہے حالان کی یہ سب کچھ پہنچ پہنچ رہے اور کریانیت ہونے میں بڑا ڈر ہے لیکن اب میرے پاس جان کر یہ ہے باریش کم ہو رہی ہے اور پانی کا بہا بڑھنے کے بج آپ گھڑنے کے اور ہے اس لئے جو لوگ دوسرے یا تیسرے منجل پر بیٹھے ہوئے وہ زیادہ ڈرے نہیں اپنے پاس اپنے کھانے پینے سادن سنسادن اور سب لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر رہنے کا پریاس کرے آپ کے آس چلے کہ آپ فسے ہوئے ہیں آپ تک لوگ پہنچ سکتے ہیں جن سے آپ کا communication ہوتا ہے ان کو بھی بتائیے کیونکہ پوری رات گزرنے تک تو ہیلکوپٹر کی مدد نہیں پہنچ سکتی اس لئے یہ ساودھانی کو کرنا اور سمجھنا اور اپیوگ ملانا ضرور ہی ہم ذرا یہاں پر نریندر موڈی کی بائٹ دکھاتی ہے کہ انہوں نے وہاں پر کیا کہ ساید پچھلے پچانس سال میں ایسی مصیبت نہ آئی ہو ایسی مصیبت جمہو کشمیر کے لوگوں پر آئی ہے مارے گرہ منطری جی سمان راج ناصی جی کل آئے تھے انہوں نے کافی جانکاری اکتر کی تھی کیندر سرکار لگاتار راج سرکار کے سمپرگ میں رہی ہے آرمی ائر فورس ڈی آر ایف راج سرکار کے ساتھ مل کر کے اچھے کوڈنیشن سے ریلیف آپریشن کو بہت ہی تیج گتی سے آگے بڑھا رہے ہیں میں آج پردھان منتری ریلیف فنڈ میں سے ایک لاکھ کمبل تورانت کھریجنے کے کی اور سروے ہونے کے بعد آگے بھی جو ضرورت پڑے گی بھارت سرکار جمہ کشمیر کے سرکار کے ساتھ جمہ کشمیر کے ناغری کو ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کے اس مصیبت میں ان کے ساتھ کہا یہ پیڑا صرف جمہ کشمیر باشیو کے ناغ یہ پیڑا پورے دیش کی ہے اور میں دیش کے ان راج کو بھی آگرہ کروں گا جمہ کشمیر میں جو بھی مدد کر سکتے ہیں بھاوش کریں پردان منتری کا یہ حوان آپ نے سنا ہے دیش کے لوگ پر پردان منتری کی ساہوان پر آپ نے ریسپونس کرنے کی ضرورت ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ جتنا زبردست لوگوں میں وہاں پر مدد کرنے کے لیے جو بھاونا کی و کشمیر کے بارے میں شاید اس لئے بھی نہیں دکھ رہی ہے کہ وہاں کے الگا وادیوں کے کارنا میں دیش کو دکھی کر چکے لیکن اس وقت بھول نا پڑے گا دور رکھ نا پڑے گا کیونکہ جن کو سجادی نہیں ان کو بھگوان تو دے گا ہم بھی دیں گے لیکن اس سمئے سب کو مدد کرنے کی ضرورت ہے یہ ہندوستان کی سنسکرٹی ہے یہ ہمارا کلچر ہے یا ہمارا سب ہے یا ہمارے اتحاس ہے یا ہماری پرمپرا ہے اس لئے اگر کسی کے مند میں کچھ لوگوں کے پراتی غصہ بھی ہے اور اس وقت بھی وہاں پر بھید بھاو ہو رہا ہے جس کی جیسی کمپلینٹ کرنے والے لوگوں کے دوارہ بتائے گیا ہے تو بھی ہم کو اس کو ابھی دو رکھ کر مدد کا ہاتھ آگے بڑھانے کی ضرورت ہے کولر جہن بولیے بولیے سر میں کہنا چاہتا ہوں جو تباہی جو دیکھی ہے سر میں نے میرا دیل دہل گیا کیا مدد کرنا چاہیں گا تباہی ہے جس میں بڑھ حال ہے دیکھتے ہی رونگ دان دینا چاہتا ہوں سر دن دی دن 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 ہم اس کو یہ تو دان لیکن دان کے مدد کہیں کیونکہ اپنوں کو مدد دی جاتی ہے ہم کیول دان دے کر دور نہ ہو جائے بلکہ ہم مدد دے جس سے کی مدد ایک نیمیت بھاؤنا جس کے مدد شبد میں چھپی ہوئی ہے اس بھاؤنا کا اظہار کر سکے اگلے کولان جہن جو بھی کالر کال کرتے ہیں اپنا نام اور کہاں سے بول رہے ہے ضرور بتائیں میرے صبح سے میرے ہزمن کا کچھ پتا نہیں مل رہا ہے کیونکہ دال میں پانی چڑھا وہ سنٹور میں ہے آپ کا آخر سمبر کب ہوا تھا ان سے آپ کا last communication کب ہوا تھا صبح مان میں ہوا تھا ہم نے ڈیٹیل نوٹ کر لیا ہے ہمارا پورا کال سنٹر اس پورے بیوستہ کو سمن میں کرنے لیے لگا ہوا ہے ہرم پریاس کر رہے کہ جو بھی جان کر رہے ہم تک دے رہے آپ کا کال بند ہوتے ہی دوسری طرف اس کا سمپرک شروع ہو اگلے کالا جہن بولیے کیا کہنا چاہیں آپ بیلکل ہم آپ کو ضرور آپ کے نمبر پر بتائیں گے ہم یہاں پر رکھ دیکھ چھوڑی سے بھرک کے بعد دوبار آئیں گے ونداز بھول چار خدا سے منت ہے میری لوٹا دے جنت وہ میری وہ امن وہ چمن کا نظارہ او خدا یا لوٹا دے کشمیر دوبارہ برک کے بعد آپ پورے راشتہ کی طرف سے کشمیر میں جو عپد آئی ہے اس میں مدد پہنچانا چاہتے ہے تمام لوگ اپنی نام لکھوا کر آپ کیا مدد بیجنا چاہتے یہ بتا رہے کئے لوگ کال پر بھی بات کر رہے جہن بولیے سورج جی نمست نمست بولیے شردی ایسے ویشو میں مدد کرنے کے لئے ہمیشہ ہی تطپر رہتا ہے اور بھتراخن میں بہت بڑی مدد وہاں سے آئی تھی جمہ کشمیر میں آنے کی ضرورت ہے اور پورے ہندوستان ہی سب مل کر اس ویشو کو مدد کرے یہ میں بھی تو پانی کا بھی سنچہ ہوگا اور شاید بربادی اور جان اور مال کا نقصان بھی بچ جائے گا بلکل تنیواز اچھی جان کری بھی بھارت میں جیدہ تر چیزیں کیا ہوتی کہ آپدا آنے کے بعد اس میں مدد کے لئے ہم آگے آتے ہیں تب بھاگ دوڑ کرتے اور خرچہ بھی زیادہ کرتے ہے جیسے انہوں نے ادھارن دیا ہمارے یہاں پر پہلے پہلے سی پہلے کیوں نے لیا جاتا یہ کیوں نے دیکھا جاتا کہ ایسی سمبھاؤنہ کہا ہے ڈیزاستر مینیزمنٹ ڈیزاستر ہونے کے بعد کیوں ایکٹیویٹ ہوتا ہے پہلے کیوں نہیں ہوتا پر ایکٹیو دونوں دشا میں کیوں پر ایکٹیو نہیں ہوتے اور ایسے اگر ہوتے تو شاید مکھے مندری نے جو پردان مندری نے کہا کہ آکڑا بہت زیادہ ہے یہ بڑا خطرہ ہے بڑا دکھد آکڑا ہو سکتا ہے لیکن آکڑا کتنا بھی ہو جان کی قیمت بہت ہے سنکھیا گننے کے بجائے مدد ہم کیا کر سکتے گننے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پہاڑی کشیتروں میں ہمارے ندیوں کے کشیتروں میں ہمارے سمندر کے کشیتروں میں ہمیشہ ہی ایسی اپدائی کیوں آ رہی ہے خاص کر کے جو پریورن کا کارن ہے اور جو ہم نے پرکروتی کے ساتھ آتی کیا ہوا ہے لیکن ان سارے کشیتروں میں چائنا کا جو آسطیتو ہے اس کو بھی نہیں بھول چاہیے اتراخنڈ کے آپدہ کے پیچھے چائنا کے ہاتھ ہونے کے وشے میں ہم نے پورا بنداز بول کیا تھا اور اس کے دشا میں کئی ایک ایکسپرٹ نے بھی آگے جا کر کام کیا تھا پچھلے دنوں جمہو کشمیر میں ہی جو لیہ لدھا کشتر ہے وہاں پر بھی جو بہت بادل پھٹ کر ایک طریقے سے لاکھو ٹن مٹی جو رے تھے وہاں پر گاؤں میں اور شہروں میں گھوز گئی تھی باڑی نکال بھی نہیں پائے لوگ اتنی پھائل گئی تھی گھر تبا ہو گئے گاڑی اس کے نیچے دب گئی یہ سب کچھ چائنا سے لگا ہو شت رہے اور پانی کو ایک ساتھ گیرا کر جو بادل ہے ان کو پھوڑ کر توڑ کر لاکھو لیٹر پانی ایک ساتھ کروڑ لیٹر ٹی ایم سی پانی زمین پر گیرا کر ایسی باڑ کرتن طریقے سے لانی کی چیزیں چائنا جیسا دست کرنے والا دیش سوچ سکتا ہے اس دشا میں بھی سنشو دن کرنی کی ضرورت ہے خیر وہ تو کرتے رہیں لیکن اس وقت کشمیر مدد مانگ رہے ہیں کشمیر کے طرف سے ہم مدد مانگ رہے ہیں ہم سب مدد کرے اور کشمیر کو اس دور روپ میں بھی کر سکتے آپ اپنے شریر کے دور بھی مدد کر سکتے ہیں آپ کے پاس گاڑیا ہے تو اس کو لے کر جا سکتے آپ کے پاس اگر 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 موہر سینڈ وغیرہ ٹائپ کا بھی اگر آپ کوئی کام ہے تو آپ بھی کر سکتے ہے آپ انجینیئر ہے آپ ڈاکٹر ہے تو ان کی وہاں پر سب سے زیادہ اس وقت ضرور رہت ہے تو ان کو بھی ہم ہمارے ٹیم میں لے سرکار کے ساتھ سامنوائی کریں تو آپ جو بھی مدد بھیجنا چاہتے سکرین پر ہمارا پتا چل رہا سدارشن ہم اس آبیان کو لگاتار جاری رہیں جو مسنگ ہے جن کے مسنگ ہے ہم یہ دونوں چیزوں کرنے کا بھی پریاس کریں آج کے لئے جہن خدا سے منت ہے میری لوٹا دے جنت وہ میری وہ امن وہ جمن کا نظارہ او خدا یا لوٹا دے کشمیر دوبارہ